ایک جن سے شادی کر رکھی ہے جی دوستو دوستو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ جس بھائی بہن نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا وہ کئی اس میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ میرے ڈیلی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں میرا ایک دوست ہے جو پہت خوبصورت ہے یعنی کہ میری سہیلی ہے وہ جو ایک بہت خوبصورت ہے اور سمات تھی اور وہ اکثر کہا کرتی تھی کہ میں نے ایک جن سے شادی کر رکھی لیکن ہم اس کی بات کو گپ سمجھ کر اڑا رکھتے تھے کیونکہ ہم جنوں پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے اس لئے کسی جن سے شادی تو انتہائی بےہودہ اور ناممکن سا لگتا تھا وہ چونکہ بہت شرارتی تھی اس لئے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا اب سٹوڈنٹ لائف جب ختم ہوئی تو اب تقریبا اندرہ سال با جب اس سے ملاقات ہوئی ایک مارکیٹ میں وہ مجھے ملی ایک پسرے کا حال معلوم کرنے کے دوران اس کی گریلو زندگی کے بارے میں پوچھا کہ کیا اس کی شادی ہو چکی ہے بچے کتنے ہیں تو حسبِ ممول ہس کے بولی شادی تو بہت پہلے سے کر چکی ہوں بتایا تھا کہ ایک جن سے بیعہ کیا تھا جھانے دو کیا کرتی ہو تمہاری یہ عالت ابھی تک نہیں گئی چھوننے والی میں نے ہس کے کہا کیا تم اس کو مزاق سمجھ رہے ہو اس نے حیرت سے سوال کیا یہ مزاق نہیں ہے حقیقت ہے میرا شوہر ایک جن ہے انسان نہیں اب پوچھو بھی کہ جن سے شادی کیسے ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں خود کھوج لگا لگ اس نے مجھے یہ تو نہیں بتایا کہ اس کی شادی جن سے کیسے ہو گئی لیکن یہ کہا کہ اس کی اولاد نہیں اور وہ جن جس کا نام اس نے عبدالباری بتایا تھا اس کے ساتھ وہ بہت خوش رہتی ہے میں یہ نہیں سمجھ پا رہی کہ تم نے ایک جن سے شادی کیوں کر لی وقتی طور پر میں نے دلچسپی کا اظہار کیا کہ کیا حرج ہے لوگ کتوں ملیوں اور گدوں سے بھی تشادیاں کری لیتے ہیں اس نے تو پھر ایک ایسی مخلوق سے شادی کی ہے جس کا ذکر ساری الہامی کتابوں میں مجود ہے اس نے ترنت سے جواب دیا اور ہاں اگر کہو تمہ تمہارے لیے بھی کسی چڑہیل کا رشتہ تلاش کریں اس نے مجھے چھٹکی کاٹی لیکن میرا حیر زدہ چہرہ دیکھ کر وہ مسکرہ پھڑی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ اس کی بات کو حضن کرنا کتنا مشکل رہا ایک انسان غیر انسان کے ساتھ کیسے ازدواجی زندگی گزار سکتا ہے یہ سوال مجھے بہت تنگ کرتا رہا پھر مجھے ایک ایسی کتاب پڑھنے کا اتفاق ہوا جو جننات کے مطلق کسی عالم دین نے بڑی تحقیق کے ساتھ لکھی تھی یہ برسوں پرانی کتاب اسلامی حوالوں سے جننات کی زندگی کے بارے میں دلائل دیتی ہے اس کے بعد میں یہ سمجھ سکا کہ جننات مختلف صورتیں اپنا رہتے ہیں کبھی ساپ بچوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کبھی اونٹ گائے بکری کسی بھی شکل کو اختیار کر سکتے ہیں اور کبھی انسانوں کی شکل جیسے کہ شیطان سراکہ بن مالک کی شکل میں کفار کے پاس آیا تھا جب وہ بدر کی طرف نکل رہے تھے جیسے کہ قرآن کریم نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ شیطان ایک نجدی بوڑے کی شکل میں آیا تھا جبکہ کفار دارلندہ میں آف سلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے تھے جیسے کہ قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے ترمزی اور نسائی شریف میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں کچھ مسلمان جنات بھی رہتے ہیں اگر تم کوئی سام بچوں پر نظر پڑے تو اس کو دو تین بار پہلے ڈھراو اگر وہ تب بھی نہ جائے تو کھن اس کو مارو جب کسی پر جنات آتے ہیں تو اس کے بدن میں داخل ہو کر اثر کرتے ہیں اس طرح شیطان انسان کے بدن میں خون کی طرح دورہ کرتا ہے اگر ان کا انصر ناری نہ ہوتا تو یہ دونوں قسم کے آدمی چل کر خاک ہو جاتا ہے حضرت امام مالک سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ایک جن ہماری لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت بار سے تو کوئی حرج نہیں لیکن اس کو اس وجہ سے نا پسند کرتا ہوں کہ جب اس قسم کی عورت حاملہ ہو جائے اور لوگ اس سے دریافت کریں کہ تیرا شہر کون ہے تو وہ یوں کہے کہ جن تو اس سے اسلام میں پساد پڑا ہوتا ہے امام مالک کا یہ ارشاد ابو عثمان سعید ابن العباس راضی نے اپنی کتاب کتاب الالخام میں فی باب نکاہ الجن میں نکل کیا ہے جننات کی حقیقت اور اس کی انسانی عورتوں سے شادی کی انکانات پر لا علمی طور پر تو میں جان چکا ہوں مجھے اشتیاق ہو رہا ہے کہ اپنی اس سہیلی سے مل کر اس کی یہ کہانی بھی سنوں کہ ایک جن زادے کے ساتھ وہ اپنی زندگی کیسے بسر کر رہی ہے اب وہ جب بھی ملے گی تو اس سے ضرور پوچھوں گا اور آپ سب کے ساتھ ضرور شیئر کریں گا دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اللہ حافظ